جی تو بچے روڈ پر کرکٹ کھیل لیتے ہیں میں نے ذرا ان کو آواز دیئے تو بچے آئیں گے تو تھوڑے سی بچوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ گراؤنڈ کے بجائے روڈ پر کرکٹ کیوں کھیل لیں بچوں ادھر آ جاؤ یہ سارے بچے جو ہے روڈ پر کرکٹ کھیل لیتے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے کے بجائے اب یہ بچے روڈ پر کرکٹ کھیلیں گے نہ تو یہ شورٹ مار سکتے ہیں کیونکہ گھر پر بول چلی آئے گی ان کو پریشانی ہوگی اور چھوٹے بچے تو ظاہر سی بات ہے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ ایک بچہ ہمارے ساتھ آیا ہے بیٹا اب یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ آپ گراؤنڈ کے بجائے روڈ پر میچ کیوں کھیل لیتے ہیں کرکٹ کیوں کھیل لیتے ہیں اس طرف دیکھ کے بتاؤ مجھے گراؤنڈ میں گندگی بہت ہوتی ہے اور کچھرہ ہے یہاں پر تو ہم کھیلیں گے کہاں پر بچے کا یہی کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں گندگی بہت ہے تو بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ گراؤنڈ جو ہے کتنے عرصے سے یہ خراب ہے کتنے عرصے سے یہ گندہ ہے چھے سال ہو گئے چھے سال یہ ہو گئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر یہ یہاں نہیں کھیلیں گے تو پھر کہاں جا کر کھیلیں گے یہ کیسے بڑے سٹار بنیں گے ایک دوسرا اور بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں آجو بیٹا یہ پیچھے روڈ پر کرکٹ کھیل لے تھے سارے آپ ذرا سارے مل کر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ گراؤنڈ کو یہ آپ سب یہ چاہتا ہو نہیں چاہتا ہو کہ یہ گراؤنڈ ہمارا صاف صدرہ ہم اس گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلیں نہ کہ پیچھے روڈ پر کھیلیں یہاں پر کھیلیں گے روڈ پر کیا پریشانی ہوتی ہیں بھائی کرکٹ کھیلنے میں بھائی کے بہت آتی ہیں لوگ آتے ہیں گاڑیاں پردی میں ذرا زور سے بولے اور یہ بتائیں کہ بول بھی گھروں کے اندر اکثر جاتی ہوگی تو لوگ بھی اس بات سے چڑھتے ہوں گے سارے بچے بھائی ان کی محبت ہیں وہاں سے اتنی دور سے چل کر آئیں کچھرے کے اندر سے چل کر آئیں گراؤنڈ کے اندر سے صرف یہ بات کرنے کے بھائی اس گراؤنڈ کو ٹھیک کیا جائے کیونکہ گراؤنڈ بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے اور اس ایریا میں اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی دور جا کر نہیں کھیل سکتے ہیں میری بس یہی گزارش ہے میری بس یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے سندھ حکومت سے کہ بھائی کراچی کی گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے جو بھی اس گراؤنڈ کو ٹھیک کرا سکتے ہیں تو وہ پہلی فرصت میں آ کر یہ گراؤنڈ ٹھیک کروا دے ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ گراؤنڈ ٹھیک اور یہاں پر بچے زیادہ سے زیادہ کرکٹ کہہ لیں فلال اجازت دے ہمیں السلام علیکم ورحمد اللہ